جہنٹ نمسکار میرے سیر سیڈنیر سواغت آف صورت کا اپنی یوٹیوب چینل کمانڈو کے لیے میں دوستوں آج کا ہمارا ویڈیو اسپیسلی ایسے سی جی ڈی پر ہے کہ ایسے سی جی ڈی ہے کیا اسپیسلی جو بچے اس سمیں ٹینت پاس کیے یا ٹول پاس کیے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہاں انہوں نے سنا ضرور ہوتا ہے کہ ایسے جی ڈی میں ساٹھ ہزار پدوں کی بڑھتی آگئی پتہ آزار پدوں کی بڑھتی آگئی اور ل اگر تار اس کے بارے میں کئی بچوں کو فیجگل جاتے ہوئے دیکھتے بھی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بڑھتی ہے کیسی کس پرکار کس میں نوکری ہوتی ہے اور سب سے آسان طریقہ کون سا ہے اگر آپ کو بھی ایسے سی جی ڈی کے دوارہ بڑھتی ہونا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایسے سی جی ڈی کے دوارہ کن کن فورچ میں آپ جا سکتے ہیں کتنے اس کے لیے ایج ہوتی ہے کیا اس کا کرائیٹیریہ ہوتا ہے پوری کی پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو بھی ملے گی ویڈیو آپ این تک دیکھئے ساتھ یہ آپ کے لیے ایک اور جروری انفرمیسن جو بچے ایسے سی کی تیاری کر رہے ہیں ان سب کے لیے ایسے ست مبلکی ایسے بہت شاندار یہ بک کا کمبو ہے جو آپ لے سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپرین میں دے رہا ہوں اور فلیپ کارڈ اور رمیزن دونوں جگہ سے لے سکتے ہیں ہندی میڈیم اور انگلیش میڈیم دونوں میں یہ بک ہے اور اس میں دیکھو ایسے سی سی جی ڈی ملے گی آپ کو سی ایسے سی جی ڈی سی پی او ایم ٹی ایس یعنی سارے کیوشن وہ ایم سی کیو بھی آپ کو ملیں گے ساتھ یہ آپ کو ملے گی تیٹ سریز بھی بلکل فری جس کا کیو آر کوڈ سائیڈ میں لگاو آئے گا آپ کی بک کے ساتھ میں ٹھیک ہے یہ آپ لے سکتے ہیں میں ڈسکرپرین میں لنک دے رہا ہوں وہاں سے بھائی اب ہم چلو کرتے ہیں بھائی اگلا ایسے سی جی ڈی ہے کیا دیکھو ایسے سی آپ نے کئی بار سنا ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو جو ایسے سی ہے یہ کوئی نوکری نہیں ہے ایسے سی نام ہے ڈپائیمنٹ کا اسٹاپ سیلیکشن کمیشن جی ڈی کا منطرہ ہے جنرل ڈیوٹی یعنی اسٹاپ سیلیکشن کمیشن دوارہ جو جنرل ڈیوٹی کے لیے جوان بھرتی کے جاتے ہیں اسی کو ایسے سی جی ڈی بولتے ہیں ایسے سی جی ڈی شرف ایک مانکے چلو ایجینٹ ہے جو بھرتی کر کر جوانوں کو دیتا ہے پیرا ملیٹری فورس میں اس میں دیکھو کتنی فورس آتی ہے کون کون سی فورس آتی ہے وہ بھی آپ کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے بھائی دیکھیں اس میں ایک آتی ہے بی ایسے سب آپ نے بی ایسے سب کی شدی بھرتی نہیں دے سکتے جی ڈی پد پر اب وہ ایسے سی جی ڈی کے دوارہ جانا پڑے گا اگلی فورس ہے سی آر پی اپ سی آئی ایس اپ آئی ٹی بی پی اسم رائی فل اس اس بی اس کے علاوہ این آئی اے اس اس اپ اور ان سی بی یہ نو فورس ہے جس میں ایسے سی جی ڈی کے دوارہ بھرتی ہوتی ہے سمجھ کے بات کو یعنی اگر آپ کو ان میں سے کشیبی پورس میں جانا ہے تو آپ کو کس کا پی پر دینا ہوگا ایسے سی جی ڈی کا ایک چیز اور بتا دوں ایسے سی جی ڈی کی جو اگلی بھرتی ہے لارت اس کے فورم ستھائیس اگس سے بھرے جائیں گے ستھائیس اگس سے دو ہزار پچی سی فورم بھرے جائیں گے لارت اس کے اندار دوہدار پچی سی فورم بھرے جائیں گے ایک مہینے تک اگر آپ obe see category چاہتے ہو تو آپ کو یہاں ایج میں چھوٹ ملتی ہے اور آپ کی ایج ہو جاتی ہے اٹھارہ سے چھبیش یہ کس کے لیے ہے یہ ہے اوbe see کیلئے اگر آپ scst category چاہتے ہیں تو آپ کو ایج میں چھوٹ ملتی ہے اٹھارہ سے اٹھائیس سال ٹھیک ہے sc اور st کے لیے سمجھ گے لازم یہ اس کا ایز کریریہ ہے اس کے ساتھ اس کے فیجیکل میں بھی چھوٹ ہوتی ہے نورملی اس میں جو ہائٹ چاہیے وہ ایک سو ستر سینٹی میٹر چاہیے لڑکوں کی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایس تی کے تیگری چاہیے تو آپ کی ایک سو سینٹی میٹر ہائٹ چاہیے یعنی ایس تی کے تیگری کو ہائٹ میں بھی چھوٹ دی گئی ہے لڑکی ہے تو آپ کی ہائٹ ایک سو ستاون سینٹی میٹر چاہیےyl لیکن اگر آپ ایس تی کے تیجی سے ہیں اور زنگ ایس تیگری ہیں تو آپ کی ہائٹ ایک سو سینٹی میٹر چاہیے یہ تو ہے اس کے فیجیکل کا اس ٹینرڈ جاتے ہی Wheel force میں جاتے ہیں hold BSF, CRPF, CISF , NIA, SSF , and NCB یہ جو نوm四つ ہے جاتے ہے دیکھو ہوتا کیا ہے اسے ایک پیپر نکال دیئے اسے بھی فورم بڑھیں گے اس کے بعد میں جنوری فراہبی میں ایک ایک ایکزام ہوگا تو ایسے سی کیا کرے گی ایک ایک ایکزام کنڈیکٹ کرے گی اس ایکزام میں کنڈیکٹ کرنے سے پہلے آپ فورم بڑھو گئے نا تب آپ سے چوئیس پہنچی جائے گی بڑھتی آتی ہے نا تو پہلے ایک ویکپتی جاری ہوگی تو اس میں بتایا جائے گی اسے ایک نوٹی پکیشن آئے گی اس سے آپ کو بتا جائے گا اب آپ کو ان میں سے کونس جو فورس میں جانا ہے تو آپ سے فورم بڑھتے سمیہ آپ سے پھرچ چوئیس پوچھی جائے گی اور وہاں پر آپ کو اپنے حساب سے نمبر لگانا ہے جیسے کی ایک نمبر پر آپ کس کو لگانا جاتے ہو دو نمبر پر کس کو تین نمبر پر کس کو ایسے اس حساب سے آپ کو فورم بڑھا جائے گا اس کے بعد میں ہوگا بھئی ایکزام اب اس میں اگلی پروشیس کیا ہوتی ہے فورم بڑھ دیئے اس کے اگلی جو پروشیس ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایکزام ایکزام میں کیا ہوتا ہے اسأسیے میں دیکھو ایکزام میں ایک سو ساٹھ نمبر کا پیپر ہوتا ہے کتنے نمبر کا ایک سو ساٹھ نمبر کا اس کا پیپر ہوتا ہے چار سبجیکٹ آتے اس میں میت بیس میں ایک آتے ہیں 40 نمبر YES اس میں ایک کیومس دو نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد میں ریجنی ڈسیم بیس کیوشن چالیس نمبر کی اس کے بعد میں جی کے ساتھ میں جی ایس بھی آجاتا ہے اس میں اور کرنٹ جی کے بھی آجاتا دھیان رکھنا یہ بھی بیس کیوشن اور چالیس نمبر کی اس کے بعد میں آتا انگلیز اور ہنڈی اوپشن میں یعنی یا تو آپ انگلیز کے بھی اس کیوشن کر رکھتے ہیں ڈسیم بیس کیوشن آتے ہیں اور کتنے نمبر کہتے ہیں چاہیس نمبر ڈسیم میں مائنس پارکنگ ہوتی ہے ڈیرو پوائنٹ ٹو فائیو یہ پیپر آئے گا پورا کا پورا جو میت ہے کونسی لیول کا آئے گا ٹینتھ لیول کا ریجننگ ہوئی ٹینتھ لیول بھی اور جی کے تو آپ کو پتا ہے نورمل سا جی کے اور ہندی آتی ہندی میں بیش میں بیاکران نہیں آتی وہ کیب زیادہ سمجھ گئے بات کو یہ اس کا پیپر کا پیٹرن ہوتا ہے سب سے ایمپورٹنٹ ایسے سی جی ڈی میں جروری چیز ہے وہ ہے میت اور ریجننگ یعنی جو بچہ میت اور ریجننگ سیکھ لیتا ہے وہ آسانے سے اس میں نمبر مار سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھئے جتنے بھی بچے جو ایسے سی جی ڈی کی نوکری کرنا چاہتے ہیں میں نے ایک ٹائٹل میں لکھاتا کہ سب سے آسان طریقہ کون سا ہے لکھاتا آپ نے پڑھا ہوگا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے اگر آپ ٹین پاس کر لیے ٹول پاس کر لیے اگر آپ کوچنگ جوئن کرتے ہیں یا کسی ایک ایڈ میں جوئن کرتے ہیں جیسے ہماری ایڈ میں بھی ایسے جی ڈی کا بیج چل رہا ہے شروع سے بیج چلتا ہماری ایڈ میں جیسے ایک بیج بن گیا سیکنڈ بیج کی ایڈ چل رہے ہیں تو ہم اس سمیں بچوں کیا کرتے ہیں پہلے تین مہینے صرف اور صرف ان کو کیا سکھاتے ہیں میں تو ریجننگ سکھاتے ہیں اس ساتھ میں ٹھوٹی سی جی کے مطلب جی کے کا ایک مانکہ چلیے ڈیڑھ سے دو گھنٹہ ہی سٹیڈی کرواتے ہیں بات کی میکسیمم ٹائم ہم کو میہ تو ریجننگ پہ ہی فوکس کراتے ہیں کیوں ایسے سی جی ڈی کی جو میریٹ بناتا ہے وہ بناتا ہے میہ تو ریجنگ یعنی جو بچہ یعنی اگر آپ پی سی ایم سبجیکٹس ہیں دیکھو تو یہ مانکہ چلیے آپ کے تو گولڈر اگر آپ ایسے جی ڈی کی نوکری چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو میہ تو ریجننگ سے ہی نہیں چاہیے ہمارے پاس میں زیادہ تر اکیڈی میں آرس کے بچے ہیں میہت کا بچہ آتا ہے تو ہم اسے ایسے جی ڈی میں شور سیلیکشن مانتے ہیں کہ اس کا تو ہن ڈیڈ پرسینٹ سیلیکشن دے ہی دیں گے کیونکہ اس بچے کو میہت ریجنگ میں زیادہ سمجھا سمجھانے میں نہیں آتی آرس والے بچوں کو ہم کو جیرو سے شکھانا پڑتا ہے ان کو ہم جیرو سے ہی شکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں تو ریجنگ اگر آپ نے کور کر لی تو جی کے اور ہنڈی ہو جائے گی کیونکہ ہنڈی اس میں بہت آسان ہی تھی پچھلا اگر آپ ایسے جی ڈی کا پیپر نکال کے دیکھو گی تو آپ کو سمجھ میں جائے گی جو ہمارا ٹیلی گنام گروپ ہے کمانڈو اکیڈیمی کا آپ جاننا اس میں ایک میں اولڈ پیپر آج سینٹ کر دیتا ہوں آپ اس پیپر کو دیکھنا اچھے کمانڈو اکیڈیمی کے نام سے ٹھیک ہے لارلو اب پیپر دینے کے بعد میں کیا ہوتا ہے اس میں پیپر دینے کے بعد میں اس میں ہوتا ہے لارلو فیجیکل کیا ہوتا ہے فیجیکل ہوتا ہے اور فیجیکل میں کیا کیا ہوتا ہے فیجیکل میں لڑکوں کے لیے پانچ کلومیٹر کی رننگ ہوتی ہے جس اس کے لئے 24 مینٹ کا سمیں ہوتا ہے آسانی سے کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے ساتھی چیسٹ میجرمنٹ ہوتا ہے جو کہ 80 سے 50 ہی ہونا چاہیے ہائٹ میں نے آپ کو بتایا دیا لڑکوں کے لئے 177 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اگر آپ ایسٹی کٹیگری چاہیے تو آپ کی ہائٹ 162 سنٹی میٹر ہونی چاہیے یہ ہی بات اگر ہم لڑکیوں کی کریں تو لڑکیوں کی رننگ ہوتی ہے سوڑہ سو میٹر کی جس میں ان کو ساڑھے آٹھ منٹ کا سمیں دیا جاتا ہے لڑکیوں کی جو چیسٹ میجرمنٹ ہوتا تھا یہ ہائٹ ہے وہ 177 سنٹی میٹر چاہیے اگر ایسٹی کٹیگری کوئی بچی ہے تو اس کی ہائٹ 162 سنٹی میٹر ہی چاہیے یہ اس کا فیجیگل فیجیگل پاس کرنے کے بعد میں اس کا ہوتا ہے میڈیکل کیا ہوتا ہے میڈیکل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد میں نکلتی ہے فائنل میریٹ یہ ہے پوری کی پوری پروس اگر آپ اس سے میں ٹینتھ پاس کی یا ٹوالتھ پاس کی ہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ اپنے آج پاس ہی کوئی کوچنگ جوئن کر لیجی یا ہماری اکیڈی میں آ سکتے ہیں لیکن آپ کو شروعات میں اوپ لائن تیاری کرنی چاہیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو نوکری ملی ٹھیک ہے کیونکہ اکیڈی میں آپ کو سب سے پہلے میں تو ریجنگ سمجھنی پڑے گی اگر وہ آگئی تو آپ کا شور سیلیکشن ہو جائے گا تو اگر آپ اکیڈی میں آ سکتے ہیں تو اکیڈی میں آئیے ہم شور سیلیکشن کی گارنٹی دیتے ہیں نہیں تو آپ کی فیش ریٹن کر دیتے ہیں کوئی بچہ اکیڈی میں آ سکتا ہے اگر اکیڈی میں آپ نہیں آ سکتے یا آپ گھر بیٹے تیاری کرنا چاہتے تو آپ اون لائن یا اوپ لائن اوپ لائن کو میں پرفیر نہیں کر سکتا جو بچے ٹینت یا ٹولت پاس کیے آپ کو ایک بار ضرور اپنے آس پاس میں کہیں نہ کہیں اوپ لائن اس کی تیاری کرنے چاہیے ٹھیک ہے لارڈ لو جے ہند جے لارڈ